بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزوان ساجد گندل آج چودہ مارچ ہے سال دو ہزار اکیس مریم رواز کے نوکر میا جوید لطیف کا کھیل ختم ہونے جا رہا ہے لانگ مارچ کے حوالے سے سی سی پیو نہور نے دبنگ اعلان کی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ حملہ کیس کے اندر وقلہ دھیر ہو گئے ہیں ان تینوں خبروں پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وقلہ تحریک جب کامیاب ہوئی تھی تو کمیونٹی کے اندر ان کی بڑی عزت کے اندر اضافہ ہوا تھا لیکن بدقسمتی کے ساتھ وقلہ اس کو سنبھال نہیں سکے ہم نے دیکھا کبھی وہ پولیس والوں پر حملہ کر رہے ہیں کبھی وہ جا کر ہسپیٹل کے اندر حملہ کر رہے ہیں کبھی ججز پر حملہ ہو رہا ہے تو اس طرح کے پرتشدد واقعات کی وجہ سے یہ بنیادی ذمہ داری تھی پاکستان بار کانسل کی ہائی کوٹ بار اسوسییشنز کی لیکن بدقسمتی کے ساتھ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نہیں دی بھائی اور اب وہ شخص یعنی چیف جسر اسلام آباد ہائی کوٹ چیف جسر آتر من اللہ جو اس وقت افتخار محمد چودری کے ڈرائیور ہوتے تھے ترجمان ہوتے تھے اور وہ اس تحریک کے اندر پیش پیش تھے وہ اب یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ آپ کو کوئی معافی تلافی نہیں ہوگی اب وقلہ روز معافی تلافی کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں منت ترلے کر رہے ہیں لیکن ان کے منت ترلے قبول نہیں کیا جا رہے ہیں اسلام آباد کے ججز ہائی کوٹ کے ججز اور چیف جسر صاحب پاکستان یہ مل کر اس کو ایزے مثالی جو سزا ہے وہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ جو روز پرتشدر واقعات وقلہ کی طرف سے ہو رہے ہیں وہ نہ ہوں اب گزشتہ روز ایک بڑی عام کاروائی ہوئی ہے اس کو میڈیا نے اس طریقے سے رپورٹ نے کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہوں اور پھر ہم اگلے ایشو کی طرف جاتے ہیں اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے چیف جسر بلاک پر حملہ آور آئین کے خلاف وردی قرار دیا اس کو اور آئینی عدالت کو جبراً غیر فعال بنا کر آئین کو تقریباً موطل رکھا گیا آئین کی سنگین خلاف وردی پر ذمہ داروں کو معاثبہ کیا مقلعہ کی ریگولیٹری بارڈیز کا فرض کیا یہ نہیں تھا کہ وہ ان کے لحسان سے موصل کرتے ان کے خلاف کاروائی کرتے پوری دنیا کی عدالتی تاریخ میں ایسے سنگین واقعے کی مثال نہیں ملتی کہ ایسے سنگین مس کنڈکٹ کو قبیل کیا جا سکتا ہے چیف جسس آتر منالا کے سربراہی میں تین رکنے بیچ نے جاری سماس کے تحریری حکمنامے میں یہ بھی کہا ہے کہ صبح دس بج کر پندرہ منٹ سے تقریباً اڑھائی بجے تک یرغمال بنائے رکھا تمام عملے کو اور سابق صدر دس رکبار زفر خوکر اور لیاقت منظور کمبو جو اس وقت پولیس کی عراست میں ان کی تقریر نے اشتیال دلایا لاہور اسلام آئی کوٹ حملہ سے پہلے دونوں وقلہ کی تھانے جا کر پولیس کو دھمکانے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی اور جس میں وہ تھانے کو جلانے کی دھمکیاں دیتے نظر آ رہے ہیں وقلہ کے جنب سے اس سے زیادہ سنگین مس کنڈکٹ کی مثال نہیں زفر خوکر اور لیاقت کمبو کا لسنس موصل کرنے سے پہلے ان کو نوٹس دے دیا گیا ہے اور کیوں نہ ان کی وضاعت کے بعد ان کا لسنس موصل کر دیا جائے تو سولہ مارچ کو پرسو اس پر بڑی عام سماعت ہونے جا رہی ہے اور وقلہ کی جو ریگولیٹری بارڈیز ہیں ریگولیٹری بارڈیز ان کو بھی اس حوالے سے نوٹس بیجا جا رہا ہے کہ وہ ان کے خلاف کاروائی کریں تو یہ بہت بڑی ڈیویلیپمنٹ ہے اس وقت یعنی پاکستان بار کاؤنسل اور جو ہائی کورٹ بار ریسوسیشنز ہیں وہ تمام کوشش کر چکے ہیں لیکن ججز اس معافی تلافی کو مان نہیں رہے تو یہ ایک شاید ایک نئے پاکستان کی عدالتی اسٹری کے اندر ایک ابتداء آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے طرف جو لانگ مارچ کے اس وقت آلات ہیں وہ دگرگو ہوتے جارہے ہیں اس کے کچھ وجوہات ہیں ایک تو کرونا کی بابا جس طرح تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور لاک ڈاؤن پھیلائے جا رہا ہے پورے پاکستان کے اندر اس کے بعد مزید اس بیماری کے اندر جو اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے انتہائی خطرناک وائرس اب جو برطانیہ سے امپورٹ ہوا ہے وہ آگے پھیل رہا ہے اور اس میں ایتیاتی تدابیر کی زیادہ ضرورت ہے اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ارد گرد آپ تمام لوگوں کو اس حوالے سے اویرنس دیں چونکہ اب لوگ بلکل ان معاملات کو حلقہ لینا شروع ہو گئے ایک تو یہ وجہ ہے دفعہ ایک سو چوتالیس کا نفاذ رہو گا ہر جگہ پر وہاں پر لوگوں کا جلوس کے اندر جانا غیر قانونی قرار دے دیا جائے گا اور اس کا اشارہ آج سی سی پیو لاہور نے دیا ہے کہ جو محول بن رہا ہے انہوں نے اندیا دیا ہے کہ دفعہ ایک سو چوتالیس کا حکومت نفاذ کرے گی اس کے بعد اگر کوئی بندہ نکلے گا تو میں جواب دار ہوں لہذا میں ان کے خلاف کاروائی کروں گا اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ نون لی کی طرف سے سخت بیان بازی کا آغاد ہو گیا ہے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں آپ کون ہوتے ہیں آپ سے پہلے بھی ایک سی سی پیو تھا ہم نے اس کو عبرت کا مقام بنایا آج وہ کہاں ہے اور یہ ساری چیزیں اب چل رہی ہیں لیکن یہ باقیدہ جو ہے آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بتاتی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے حکومت یہ چاہتی ہے کہ اگر محول سازگار ہو کرونا کی وبا نہ پھیل رہی ہو تو یہ لانگ مارچ کریں جتنے لوگوں نے جمع کرنے ہیں ایک دفعہ یہ روڈ شو کریں گے ایک آزا دن بیعت ہوگی دو دن وہ اسلام آباد یعنی کراچی سے چلیں گے تو اس دوران جب یہاں پہنچیں گے تو یہاں سے لوگوں نے باگ جانا ہے چند لوگ رہ جائیں گے اور فضل الرمان کے مدارس کے طلبہ ہوں گے اور مدارس کے عام مدامت کر رہے ہیں فضل الرمان کے خلاف یہ میں آپ کو کوشش کروں گا اگلی ویڈیو کے اندر اس حوالے سے بھی عام خبریں ہیں اب یہاں پر یہ واضح کیا ہے سی سی بھی لاہور نے کہ حکومت جب مجھے آرڈر کرے گی اس کے بعد یہاں سے کوئی بندہ بھی لانگ مارچ کے لیے نہیں نکل سکے گا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات کس طرف سنگینی کی طرف جا سکتے ہیں اور کرونا کی بواہ اگر اس طرح پھیلتی ہے تو آپوزیشن جماعتوں کو انسانی جانوں سے بڑھ کر اپنی مفاد پرستی کو نہیں رکھنا چاہیے اور اس کو تھوڑا ڈیلے کر دینا چاہیے آج کل جس طرح شادی آل بند ہو رہے ہیں دوبارہ کرفیو کا سما پیدا ہونے جا رہا ہے تو اس کے اندر حکومت سے تعاون کرنا چاہیے اپنی انا کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے اب ایک بڑی جو ڈیولیمنٹ ہوئی ہے وہ آپ کو علم ہے کہ میاں جعوید نصیب نے گزشتہ روز ایک جو ہے وہ انٹرویو دیا اس کے اندر انہوں نے مریم اور نواز شریف کی غلامی قیاد کر دی اور بتایا کہ ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے بلکہ مریم نواز کو اگر کچھ ہوا تو پھر یہاں پر بنگلہ دیش بھی بن سکتا ہے یعنی پنجاب کو لاہور کو اور یہ ہم ویسے جاتی عمرہ اس کا نام رکھا ہوا ہے اور جاتی عمرہ تو ہے انڈیا کے اندر اس کی یاد کے لیے رکھا ہوا ہے تو ہم یہ حصہ انڈیا کا ڈیکلیر کر دیں یعنی لاجیکل آپ دیکھئے یہ پاکستان جو ہے بڑی قربانیوں کے بعد مزرگوں نے حاصل کیا ہے یہ چور ڈاکو لٹے رہے یہ لوگ تو قابض ہو گئے ہیں پاکستان پر یہ بدماشیہ یہ اشرافیہ انہوں نے مختلف داندھری کے ذریعے اقتدار کے مدے لوٹے کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس عوام کے ساتھ کھیل کھیلے اور اپنی چالاکی اور شیاری اور بدماشی کے ذریعے یہ اس ملک پر قابض ہو گئے ہیں اور اب یہ نہ نظریہ پاکستان کی پرواہ کرتے ہیں نہ ان کو پاکستان کے اداروں سے کوئی پیار ہے اپنی ذاتی ہرس و حوث اور یہ لوٹ مار کا تحفظ کرپشن کا بچاؤ یہ ان کا اصل وہ ایجنڈا ہے جو اب پوری طرح بے نقاب ہوئے ہیں آج میہ جوید لطیف کے اس سٹیٹمنٹ کے خلاف پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ مارچ ہوئے ہیں مظاہرے ہوئے ہیں ان کے اندر جیلم ہے ربلپنڈی ہے اسلام آباد ہے لاہور ہے اور ایک اور زلہ ہے وہاں پر بھی آج جو ہے وہ پروگرام ہوئے ہیں اور مظاہروں کے اندر دیمانڈ کی گئے کہ میہ جوید لطیف کے خلاف غداری کا مقدمہ کام کیا جائے چونکہ اس سے قبل جو باقیات ہوئے یہ اس کا تسلسل ہے اور جب آپ ایک کو سزا دینا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد اور لوگوں کی زبانیں بھی کھل جاتی ہیں اور یہ ایک تسلسل چل رہا ہے سب سے پہلے ڈان لیکس کا معاملہ ہوا آیا آپ نے مریم نواز کو اور کچھ کو بچا دیا جس کی وجہ سے اور ان کی ججک ختم ہوئی اس کے بعد نواز شریف نے مسلح افواج کے چیف آف آرمی سٹاپ اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کر ان پر حملے کیے لیکن کوئی کاروائی عمل میں نہیں آئی مریم جو ہے اس نے کچھ ایسی متنازع سٹیٹمنٹس دی اس کے خلاف بھی کاروائی نہیں ہوئی ایاز صادق نے جس طرح پاکستان کے اداروں پر حملہ کیا اور موڈی کی یاری نبائی یہ بھی اسی کا تسلسل تا کاروائی نہیں ہوئی اور پھر لوگ کہتے ہیں آپ غدار بنانا شروع ہو گئے دوسری طرف جو ہے وہ موڈی سے جو یاری کا معاملہ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات رمضان شگر ملز کے اندر جس طرح آج تک ایجنٹ کہا گیا ایک جو ہے وہ الزام لگایا گیا جب آپ کسی معاملے کا رد نہیں کرتے تو آپ اس کو یعنی اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے اور دوسری طرف آپ میں ہیں جعوید لطیف تو یہ ایک پورا نون لیگ کا اس طرح کا محول موڈی سے یاری سجن جنڈال کے ساتھ تعلقات کاروباری شراکتداری بیرون ملک میل جول یہ ساری چیزیں اس بات کا تسلسل ہے اور آج پاکستان کے بڑے شہروں کے اندر اتجاج ہوئے اور کہا گیا ہے کہ اس شخص کو سیاست سے ڈس کوالیفکیشن ہونی چاہیے اس کے خلاف مقدمہ قائم ہونا چاہیے اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے تاکہ آئندہ ان لوگوں کی زبانیں جو ہے وہ باہر نہ ہیں اب ایک طرف تو ہوگی یہ دوسری طرف تلال چوزری کے جس طرح تنظیم سادھی کے معاملے میں وہ بلاول کے سامنے لا جواب ہوئے پھس گئے اور پھر اپنی پارٹے نے اس کو زلیر کروایا مریم نواز نے اور اس نے کہا کہ معافی مانگو بلاول سے الٹا اب اسی طرح کا کام یہ جوید نطیف نے ایک اور انٹرویو کے اندر کر دیا اس نے کہا میں معافی نہیں مانگو گا میں نے کون سے غلط بات کی ہے مجھے آپ عیرت ہے اس طرح کے سوال کر رہے ہیں پارس جہاندیب کے سامنے اب جو ہے وہ دوسری بات انہوں نے اور کر دیا اس کے اندر اور وہ پھر پیپلز پارٹی پر ہٹ کر دیئے پیپلز پارٹی اس وقت ان کے پورا جو کرپشن بچاؤ اطاعت ہے اس کی عام جماعت ہے چونکہ سندھ کی حکومت ان کے پاس ہے باقی تو بے وقت لوگ ہیں اب یہاں پر جو ہے کہا ہے کہ جو مریم جو بے نظیر صاحبہ تھی انہوں نے بھی دو تین نام لیے تھے اور ان کے خلاف بعد میں مقدمات قائم نہیں ہوئے پہلے دیکھو بھٹو کے ساتھ کیا ہوا پہلے فاطمہ جناہ کے ساتھ کیا ہوا اب جو فاطمہ جناہ مطرمہ جو مرہومہ ہیں جو ان کے خلاف جس طرح کا خورم دستگیر کے والد نے وہ آج مسلم لیگ نون کے اندر ہے سب کو پتہ ہے لیکن یہ کوئی نظریات فکر نہیں ہوتی اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے یہ بڑا ظلم اور زیادتی کی جن لوگوں کے نام مطرمہ بے نظیر بھٹو نے دیئے تھے ان کو انہوں نے جو ہے وہ بعد میں ڈپٹی پرائم نیسٹر بنا لیا چودر برادران پر اٹیک کیا جب وہ کہتے ہیں کسی کی موت آتی ہے تو وہ شہر کے طرف دوڑتا ہے اب نہ تو وہ حکومت کے خلاف بھی ہیں دوسری طرف پیپلز پارٹی پر یہ اس دو دنوں کے اندر یہ سینٹ کی انتخابات کے اندر جو حواس باختگی ہے ان کی ناکامی کی اس کے بعد نون لیگ تو پہلی اس کے اندر اس کو کچھ نہیں ملا پھر گلانی بھی آر گئے تو اس حواس باختگی کے اندر یہ دوسرا مریم نواز کا قریبی کچن کیابنٹ کا آدمی ہے جو پیپلز پارٹی پر تنقید کر رہا ہے اس سے جو پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں ان کے اندر مزید دوری پیدا ہو رہی ہے اور یہ آپ دیکھیں گے ایک دو اس طرح کے اور سٹیٹمنٹس آئیں گی تو یہ آپس کے اندر لڑ پڑیں گے ویسے بھی انہوں نے لڑنا تو اے ہی کسی موقع پر یہ اطاعت تو بالکل تقریباً آخری رسومات کی طرف جا رہا ہے تو پیپلز پارٹی کے خلاف بھی مریم کے قریبی لوگ جنگ جنگ کا محول ہے اور اب یہ جنگ کا محول ہے اب پورے پاکستان کے اندر مظاہروں کے اندر آج میا جاوید لطیف جو ہے ان کی منجی ٹھوکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اب یہ اداروں پر سوال ہے حکومت اس کے خلاف کیا ایکشن لیتی ہے قانونی طور پر اس کا کیا یعنی بن سکتا ہے مقدمہ یہ اس کا جائدہ یقیناً لیا جا رہا ہے اور اگر کوئی بنتا ہوا تو ضرور مقدمہ دائر کرنے کی کوشش ہوگی آپ نے میزبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اور اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ جو مقامی شیخ و پورا کی عوام ہے انہوں نے بہت زیادہ ریزسٹنٹ دکھائی ہے بہت بڑا احتجاج کی ہے میر جوید لطیف کے ساتھ معیبہ وطن ہونے کا ثبوت دیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے شہیدوں سے غداری کیا ہے جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیا ہیں تو آپ نے میزبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ